نمسکار آپ یہ لائیو تصویریں کرنال سے دیکھ رہے ہیں کرنال کے کچھوہ روڈ سے ایک ٹرک دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹرک لوڈ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کرنال کے طرف سے یہ ٹرک آ رہا تھا اور یہ ٹرک کریٹوں سے لوڈ ہے خالی کریٹ اس کے اندر لوڈ ہے اور یہ ٹرک ایک ریسٹورنٹ کے اندر ایک ہوتل کے اندر گوچ جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کیتھل روڈ سے آ رہا تھا کیتھل کی طرف سے یہ آ رہا تھا ٹرک اور دوسری سائیڈ گوچ جاتا ہے ایک ہوتل کے اندر ایک ریسٹورنٹ کے اندر فلال دیکھ سکتے ہیں اس ٹرک کے اندر جو خالی کریٹے ہوتی ہیں وہ لوڈ ہیں اور فلال جو ڈرائیور تھا اس کو کرنال پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے تھانے میں لگ دے تھانے میں اس کو اپنے ساتھ لے گئی ہے گاڑی کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایچ چار پنتالیس ڈی اکیس ٹو ون ڈبل سیون اس گاڑی کا نمبر ہے اور فلال یہ لائب تصویریں آپ کرنال کے کانچھوہ روڈ سے دیکھ رہے ہیں دوسری سائیڈ سے یہ ٹرک آ رہا تھا کرنال کی سائیڈ سے یہ ٹرک آ رہا تھا اور کانچھوہ کی طرف جا رہا تھا اور ڈیوائیڈر پار کر کے ڈیوائیڈر توڑ کر دوسری سائیڈ میں جا کر ایک ہوتل کے اندر یہ ٹرک جا کر جا گسدہ ہے اور فلال جو یہاں پر کام کر رہے تھے ایک ساتھ میں لگتا گودام ہے وہ سرکشت ہیں ان کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی فلال دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے اور گنیمت یہ رہی کہ اس حادثے میں کسی کو چوٹ نہیں آئی نہ ڈرائیور کو چوٹ آئی نہ ہیلپر کو اور جو نہ آئی یہاں پر گودام میں کام کر رہے تھے ان کسی کو چوٹ آئی یہ گنیمت رہی ایک بڑا حادثہ یہاں پر جرور ہوتا ہے اور فلال دیکھ سکتے ہیں ہوتل کے اندر جو کام کر رہے تھے یا پھر ساتھ میں ہی لگتا ہے گودام ہے جو یہاں پر کام کر رہے تھے جو بیہار شیل لیور یہاں پر کام کرتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ٹرک ادھر سے آ رہا تھا کرنال کی سائیڈ سے ٹرک آ رہا تھا اور ڈیوائیڈر پار کرتا ہے اور اس کے بعد جا کر ہوتل میں جا گستا ہے آپ کے سامنے ہوا بھائی ہے ہمارے سامنے ہمارے ہمارے ہوتل کو بچی تو میں وہیں کھڑا تھا تو میں تو اندر بھاگیا کیا بتا ہمارے ہوتل کی طرف گست جائے کیا ہوا تھا ایک دم سے بلکل اچانے کے ساتھ بھی آیا سیدھو اوپر چڑھائی اوپر چڑھا گے سیدھو ادھر کو گست گیا میں در گیا میں نے سوچا کہیں اندر نہ گست جائے پھر میں اندر چلا گیا پھر وہ اندر گست گیا دو بھائی یہاں کھڑے تھے دو بھائی یہاں کھڑے تھے وہ اگدم سے در گئے وہ بچے پھر انہوں نے یہاں پہ دو مرسائل کھڑی تھی دو آگی اس کو پر چڑھائی پھر اندر وہ ایک مرسائل کھڑی تھی اس کو پر چڑھائی چیزہ اس کے اندر گست گیا تو کس کو چھوٹ لگی چھوٹ کچھو نہیں لگی درائیور درائیور کو الکی بھائی لگی ہوئی ہے اچھا اس کو پولیس لے گئی تیب پولیس لے گئی اپنے ساتھ تو ساتھ میں گودام بھی ہے وہ فیکٹری ہے نمکین کی اور یہ ہوتل ہے یہ ہوتل ہے ہوتل ہے یہ بھی ہمارا ہوتل ہے پیلوان چکن کارنر ہے تو یہ کرنال کی طرف سے آ رہا تھا اور ریلنگ ٹوڑ کے ادھر آ گیا تو بالکل دیکھئے کرنال کی طرف سے یہ ٹرک آ رہا تھا اس میں کریٹ لوڈ ہیں کھالی کریٹ پلاسٹک جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر لوڈ ہیں اور ایک ہوتل میں جا گستا ہے کرنال کی طرف سے یہ ٹرک آ رہا تھا جو کچھو آیا کچھوں کے طرف یہ ٹرک جا رہا تھا اور جو یہ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں ریلنگ تھی یہ ریلنگ توڑتے ہوئے جا گستا ہے ایک ہوتل کے اندر اور ساتھ میں یہ ایک فیکٹری ہے جس فیکٹری میں نمکین بنتی ہے اس فیکٹری کے پاس یہ ٹرک جا گستا ہے فیلال بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لیور یہاں پر کام کر رہی تھی وہ سبھی سرکشی تھے ہیں فیلال دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ کھالی کریٹ اس ٹرک کے اندر لوڈ تھی یہ کھالی کریٹ پلاسٹک کے جو کریٹ ہوتی ہے وہ اس ٹرک کے اندر لوڈ تھی اور کس طرح سے ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے گنیمت یہ رہی کسی کو کوئی چوٹ نہیں آتی اس حادثے میں یہ ایک بڑا حادثہ تھا گنیمت رہتی ہے کہ کسی کو اس حادثے کے اندر کوئی چوٹ نہیں آتی لیور یہاں پر کام کر رہی تھی نمکین بنانے کی ایک فیکٹری تھی ساتھ میں ایک ہوتل تھا اور ہوتل کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹرک جا گستا ہے کرنال کے طرف سے آ رہا تھا کھانچوہ کے طرف جا رہا تھا اور یہ ڈیوائیڈر ہے ڈیوائیڈر توڑتے ہوئے یہ ٹرک ادھر دوسری سائیڈ جا گستا ہے فیلال لائف تصویر ہے آپ کرنال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے اور جو ڈرائیور اس ٹرک کو چلا رہا تھا اس کو پولیس اپنے ساتھ لے جاتی ہے ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے دیکھ سکتا ہے کس طرح سے یہاں پر جو پیڑ لگے ہوئے تھے ان کو توڑ دیتا ہے اور یہ سٹر دیکھ سکتے ہیں سٹر توڑ دیتا ہے سٹر توڑ کر اس فیکٹری کے اندر جا گستا ہے یہ ٹرک یہ بڑی تصویر ہے آپ کو کرنال سے دکھا رہے ہیں ہمارے آپ سبی سے اپیل خبر کو دیکھنے والے خ شیئرہ وشاہ کریں